دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی وننزل من القرآن ماہو شفاو ورحمت للمؤمنین اشتیتر بیٹرول میں اکرام اور محترم حضرات آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی فضلیت کو بیان کروں گا دوستو قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی اقل میں نازل فرما قرآن کریم سے پہلے دنیا کی حالت کی ناقابل ویعا ہے لیکن یہ قرآن باقی موجہ تھا کہ اس کے آتی دنیا میں انقلاب آ گیا کبھر ترکے چٹنے لگی اور ظلم اور ستم کی آگ گوڑنے لگی حضرات قرآن کیا ہے قرآن ایک دستور حیات ہے زندگی گزارنے کا سامان ہے ہدایت کا نور ہے حق کا منصور ہے قرآن کیا آ گیا عالم میں انقلاب آ گیا قرآن نے شہر بدل ڈالے منزل بدل ڈالی معاشرت کو ایک نیا رکھ دیا سماج کو باقی زگی زکائی زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا انسانی ذہنیت کی دربیت کی قرآن آیا تو ڈاکر رہبر بن گیا قاتل جان کے محافظ بن گئے ظالم رحم دل بن گئے بزدل امت والے بن گئے جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا جو پیاسہ تھا وہ ساکین بن گیا جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا الغرض کے قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس کی برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو شدیق اکبر بنا دیا حضرت عمر کو فاروق عزم بنا دیا حضرت عثمان کو جنو رین بنا دیا اور حضرت علی کو مرتضہ اور حیدر کرر بنا دیا صحابہ قرآن کو رضی اللہ عنہ ام و رضو آن کا بے مثل و مخاطب بنا دیا خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم قرآن سے جڑی وہ قوم قدس ہوئی اور جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگوں کے نگاہ میں پسندیدہ بن گئے اس لئے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ یردہو بھی حاضر کتابی اقوامن و یزہو بھی آخرین یعنی اللہ تعالی نے اسی کتاب کے در یہ بعض قوموں کو بھلندیات کر دے اور بہت سوکا زلیل ورسوہ کر دے موترہ مزرات ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسے کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر دکتا ہے قرآن کی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں جا سکتا قرآن کے چیلنج کل بھی تھا آج بھی اور تا قیامت باقی لیں گا جس طرح عرب کے عربی تھا قرآن کے فساد و براغات کے سامنے گھٹنے تک دیئے دوستو قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز ہوئے بس ہوتا رہیں گا دوستو ہمارے زمانے میں بھی جو یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے چھپیس آیتوں گھٹا دو اللہ تعالی نے اسی ہی اسلام سے اٹھا دیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آئے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائیں گا آئے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائیں گا بدل زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائیں گا مگر بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا ہے وہ قرآن جو دلی مومن کے نور بن کر رہا تھا جو قبر کا چاراک تھا جو کتاب احرائت تھی ہم اس پر عمل کرنے کے بجائے زندگی میں اتارنے کے بجائے صرف حصال ثواب اور مردوں کی بکشی کی کتاب بنا دی جبکہ یہ زندگی کی کتاب تھی یہ عجیت کی کتاب تھی یہ دستور حیات تھا لینزا میرے بھائیوں قرآن کی عظمت کو بچانو اور اس کی قیمت کو سمجھو اس کی تلاوت کرو اور خالی چومنے کے بجائے دل و نگاہ ہمیں بساؤ تب کئی بات بنگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر چل لے اور قرآن کے مطابق اکمال کرنے کی توفیقہ تباہم ہے وما علینا اللہ البلا السلام علیکم